بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اوسکاشیب ویلکم دو دو شو آج جنرل پرویز مشرف کو آزادی نصیب ہو گئی یہاں انہیں آزاد کر دیا اعلیٰ عدلیہ نے سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیشن اپھول کر دیا کہا ایشیل سندھ کا نام نکال دو اس بات کو تقریباً چوویز گھنٹے گزر گئے ہیں چوویز گھنٹے تک وزارت داخلہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی اور چودری نصیب علی خان جو آج دو پہر تک یہ فرما رہے تھے کہ ہم آرے پاس حق ہے کہ ہم روک سکے مشرف کو the government can stop مشرف وہ اچانک ایک نیوز کانفرنس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جی مشرف is free to go سوال یہ ہے کہ اس وقت مشرف کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا لیکن نواز شریف صاحب پر کیا گزر رہی ہوگی یہ سوچ کر جو ہے نا وہ ایک شیر یاد آتا ہے اور وہ شیر جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ میں رو رہا ہوں تم ہس رہے ہو میں رو رہا ہوں تم ہس رہے ہو میں مسکر آیا تو تم کیا کروگے جہاں غواوسوں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب اپنے بال لوچنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ اتنے اوپے خرش کر کے انہوں نے بال لگوائے ہیں اور اتنی تکلیف اٹھائی ہے ہیڈ ٹرانسپلانٹ کی کہ انہوں نے کہا کہنے لگے یا میں اگر انہیں نوچوں گا تو بڑی تکلیف ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ دوبارہ بال لگوانا ایک عذاب زندگی سے کم نہیں ہے اسی لئے اس وقت وہ گیسو دراز لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے نون لیک کے اندر اور ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ بھائی آؤ اپنے بالوں کی قربانی دو میاں صاحب تمہارے بال نوچیں گے تمہارے بالوں سے پکڑیں گے اور دیواروں پر مشرف کہہ کر پڑھیں گے کیونکہ ایک مرتبہ پھر یہ سیول ریلیٹری ڈسٹریس جو ہے وہ ان کی ریلیشنشپ کا ڈسٹریس سامنے آتا جا رہا ہے نواز شریف وہ چاہتا تھا کہ مشرف سڑتے رہیں یہاں پر جل مشرف کو سڑایا جائے بہائنڈ بارز رکھا جائے زلیل کیا جائے اور آرمی کے ہر جنرل کو اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش جو ہمیشہ وہ کرتے رہے ہیں جو ہمیشہ ان کا بطیر آ رہا ہے وہ وہی کرنا چاہتے تھے لیکن اس بار پھر اسٹیبلشمنٹ جیت گئی پچھلی بار تو تہای مجورٹی کے ساتھ انہیں لات مار کے نکال دی گئی تھی اس بار انہوں نے حکومت بچانے کے لیے اپنی ایگو کو سیکریفائز کیا اور اس میں کافی سارے لوگوں کا بہت سٹرونگ رول بھی ہے جو کہ بہت جلدی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کس نے کون سا کردار ادا کیا اس کے اندر لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب بلبلا رہے ہیں اور مشرف صاحب مسکرا رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کس کی مسکراہت کتنی دیر چلتی ہے اپنا اور اپنے حیل خانہ کا بات خیال رکھئے گا اور ہو سکے تو مجھے اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا انٹل دی نیکس ٹائم اللہ نگہ بان